اسلام علیکم ایک نئے وی لاغ میں خوش آمدید میرا نام کامران یوسف ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے دو روز پہلے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ پاکستان میں لگتا ہے کہ ایک تفعہ پھر افغانستان کے اندر فضائی حملے کی ہیں اور نشانہ بنایا ہے جو کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانے ہیں مختلف اس کے حوالے سے اطلاع تارہی تھی کچھ میں بتایا جا رہا تھا کہ کم از کم پانچ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں ایک اور نمبر یہ بتا رہا تھا کہ شاید نو لوگ جو ہیں اس پر مارے گئے ہیں جو سب سے اہم بات ہے کہ اس کے حوالے سے نہ تو افغان طالبان کی طرف سے اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے کوئی تصدیق کی گئی تھی کہ کیا واقعی اس طرح کے کوئی ڈرون حملے ہوئے ہیں آج بھی میں نے کوشش کی کہ جو پاکستان کے حکام ہیں ان سے جاننے کی تو انہوں نے کسی بھی طرح کی انفرمیشن شیئر کرنے سے انکار کیا بلکہ دفتر خارجہ کے جو لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اس کے حوالے سے کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کاروائی کی تھی جمعیرات اور جمعیرات کی جو رات کو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ خبر جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کی فوج کا یعنی کہ ملٹری کا ایک جو وفت ہے اس نے افغانست پاکستان کا دورہ کرنا تھا اور امپورٹنٹلی نہ صرف کابل جانا تھا بلکہ انہوں نے کندھار جانا تھا جہاں پر جو طالبان کے سپریم لیڈر ہیں ان کے ایک اہم جو ان کے کلوز ایڈ تھے ان کے کلوز ایک مشیر تھے ان کے ساتھ پاکستانی وفت نے ملاقات کرنی تھی جس کا ایجنڈا یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو تناؤ ہے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کو لے کر کے سیکیورٹی جو ایشیوز ہے دونوں ملکوں کے در اس کو حل کرنے کے لیے یہ دورہ ہونا تھا اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جو دورہ ہے وہ کینسل ہو گیا ہے اور اس دورے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ساتھ مئی کو پاکستان کا جو صفارت خانہ ہے افغانستان میں اس نے ایک جو لیٹر ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں باقیدہ طور پر پورا جو پلان ہے وہ طالبان حکام کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وفت میں کون کون شامل ہوگا ان کا کیا شیڈیول ہوگا اور تمام جو پروگرام ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وزٹ کو آخری لمحات پر منسوخ کر دیا گیا اور طالبان کی طرف سے منسوخ کیا گیا ہے دو کہ طالبان نے سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی اس کی تردیب نہیں کی لیکن جو خبریں آ رہی ہیں مثلا افغان انٹرنیشنل ایک میڈیا آؤٹلیٹ ہے انہوں نے رپورٹ کیا ہے اور کنفارم کیا ہے کہ یہ جو دورہ پاکستان کی طرف سے ہو رہا تھا اس کو منسوخ کیا گیا ہے اور اس کو منسوخ کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اعتجاج کر رہے ہیں پاکستان نے جو ایک تفہہ پھر فضائی حملے کی ہیں افغانستان کے اندر اور یہ بنیادی وجہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا پاکستان کی طرف سے جو وفت آ رہا تھا اس کی میزبانی کرنے کے حوالے سے تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی سائیڈ ہے اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو طالبان نے انہیں بتایا ہے کہ یہ دورہ اس لیے منسوخ کیا جا رہا ہے کیونکہ افغانستان میں جو اس وقت ویدر کنڈیشنز ہیں یہ وجہات بتائیں گئیں میں نے جاننے کی کوشش کی دفتر خارجہ سے بھی اور جو آئی ایس پی آر ہے اور جو باقی متعلقہ ادارے ہیں تو ابھی تک کسی کی طرف سے کوئی رسپونس سامنے نہیں آیا دفتر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس کم از کم ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی وفت میں افغانستان کا دورہ کرنا تھا یا جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان نے گزشتہ جمعرات اور جمعے کی شب افغانستان کے اندر ایک تفہہ پھر فضائی حملے کی ہیں لیکن افغانستان کی طرف سے اس دورے کا کینسل ہونا اور پھر یہ بتانا دورے کا کینسل ہونا اس سے ظاہر ہے کہ لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ فضائی حملے کیے گئے تھے اور اب اس کو اکنالج کیوں نہیں کیا جا رہا جو مجھے معلوم ہے کہ یہ پاکستان کی ایک حکمت عملی ہے کہ پاکستان جو اٹھارہ مارچ کو بھی کاربائی کی تھی اس نے وہ پبلکلی اس کو اون نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جب یہ کاربائی کی گئی تو خود افغان طالبان کی طرف سے اس کی تصدیق کر دی گئی تو پھر پاکستان کے پاس آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ پاکستان پبلکلی ان جو اے سٹرائکس ہیں ان کو اون کرتا اور پھر پاکستان نے اس کی جسٹیفیکیشن دی لیکن یہ جو اس وقت اے سٹرائکس ہوئے ہیں لگتا ہے کہ افغان طالبان نے پبلکلی اسے اون نہیں کیا لیکن پس پردہ جو ہے وہ پاکستان سے اتجاج کرنے ہیں کہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر ان کے بقول جو تیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوفرنٹی ہے اس کی خلا برزی کی ہے اب جو وزٹ تھا پلین پاکستان کی طرف سے جو ہونا تھا یہ بھی انٹریسٹنگ ہے کہ وزٹ ایک ایسے موقع کے اوپر ہو رہا تھا جب ادروائز دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی برقرار ہے لیکن اس سے ایک چیز یہ بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ باوجود کشیدگی کے جو اس طرح کے چینلز اف کمیونکیشن ہیں بیٹوین دی ٹو کنٹریز وہ کام کرتے رہتے ہیں اور جو وزٹ یہ ہونا تھا جن کی ملاقات مہا پر ہونی تھی میڈ لیول کے جو ایلکار تھے اس دورے اس وقت میں جو شامل تھے تو ان کی ملاقات جو ذرائع بتا رہے ہونے تھی ملہ شریع اخند یہ کندھار کے گورنر ہیں اس کے علاوہ جو افغان طالبان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے یہ ڈیپٹی بھی ہیں اور جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ یہ جو طالبان کے امیر ہیں یا جو سپریم لیڈر ہیں حیبت اللہ اخن زادہ ان کے یہ بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں ملہ شریع کی ایک جو امپورٹنس ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے اور اس کے بعد پاکستان اور قلدم طریقے طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا تھا تو افغان طالبان کی طرف سے جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جنہوں نے ان مذاکرات کو فسیلیٹیٹ کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا تو اس میں جو ملہ شریع تھے وہ بھی اس کمیٹی کے ایک اہم رکن تھے ملہ شریع نے جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان چل رہا ہے افغان طالبان کی طرف سے وہ ایک اہم نیگوشیئٹر ہیں جب دونوں ملکوں کے درمیان ویسے تو کئی عرصے سے ٹینشن جو ہے وہ عروج پر ہے تو اس سال کے شروع میں بھی ہم نے دیکھا کہ ملہ شریع پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور اگین اس دورے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو بھی اس وقت ایشیوز ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے اور یہ جو وزٹ ہو رہا تھا پیرنٹلی کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ انہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ جو کندھار میں یہ ملاقات ہونی تھی پاکستان کی جو ملٹری جو ڈیلیگیشن تھا اور مقصد اس کا بنیاری طور پر یہی تھا کہ کوئی حل نکالا جائے کہ یہ ٹی ٹی پی والا معاملہ کس طریقے سے حل کرنا ہے کیونکہ باوجود حالیہ کوششوں کے جو دہشتگردی کے واقعات ہیں پاکستان کا کہنا ہے from across the border وہ اسی طرح سے جاری ہیں حالی میں ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی اس پی آر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ دہشتگردی کے جو حالیہ واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں خیبر پختون خواہ میں بلوچستان میں اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں اسی طرح سے چھبیس مارچ کو بشام میں دہشتگردی کا جو بڑا واقعہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں پانچ چائنیز انجینئرز جو ہیں وہ مارے گئے تھے اس میں بھی پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے نہ صرف افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی بلکہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کا تعلق بھی افغانستان سے تھا وہ الگ بات ہے کہ افغان طالبان کی جو وزارت دفاع ہے انہوں نے سختی سے ان الزامات کی تردید کی اور الٹا پاکستان کے اوپر الزام آئیت کیا کہ جو اس وقت دائش دہشت گرد گرو افغانستان کے اندر جو کاروائیاں کر رہی ہیں اس کا جو وجود وہ جو آپریٹ جو ہے وہ پاکستان سے کر رہی ہے پاکستان نے پھر اس کے جو کاؤنٹر الگیشنز انہوں نے لگائے ان الزامات کی بھی سختی سے تردید کی اور یہ حوالہ دیا اور انہیں بتایا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ باقی دنیا جو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز ہیں جو انڈیپیننٹ رپورٹس ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد دہشت گرد تنظیمیں وہ وہاں پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہیں اور پاکستان نے یہ ایڈوائز کیا افغان طالبان کو کہ بجائے وہ پاکستان کے اوپر الزام تراشی کریں بہتر یہ ہے کہ وہ کل ادم طریقے طالبان پاکستان ہو یا دوسرے دہشت گرد گرو ہوں ان کے خلاف موثر کروائی کریں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان کو پورا کریں اور پاکستان کے ساتھ جو سرحد ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بہتر بنائیں تو ان الزامات اور کاؤنٹر الیگیشن کے باوجود بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو چینلز اف کمیونکیشن ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں لیکن یہ وزر جو ابھی کینسل ہوا ہے جو افغان طالبان کے حکام ذرائع سے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں تو اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ بیک ہے اگر ایک کوشش ہوئی تھی کہ دونوں ملک کسی طریقے سے کوئی حل نکالیں بات چیت کے ذریعے اور اس وزر کا کینسل ہونا اس موقع کے اوپر یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کوششوں کو اس سے دھچکا لگا ہوگا لیکن پاکستان کی طرف سے اس کے حوالے سے اگین بلکل خاموشی ہے کسی طرح کی بھی تصدیق ابھی تک نہیں کی گئی نہ تو جو اپیرنٹلی ریپورٹڈ جو کراس بورڈر اے سٹرائکس کی بات ہو رہی ہے اور نہ ہی کہ پاکستان کا کوئی وفد جو ہے وہ وزٹ پر جا رہا تھا دو کہ اس حوالے سے جو ساتھ مئی پاکستانی جو ایمبیسی افغانستان اس کا جو ایک لیٹر ہے وہ ضرور سرکولیٹ کر رہا ہے ایبن سوشل میڈیا کے اوپر جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پورا ایک جو شیڈیول ہے پاکستانی ڈیلیگیشن کا جس نے افغانستان کا وزٹ کرنا تھا وہ تمام کا تمام اویلیبل ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا سرکاری سطح پر پاکستان کی طرف سے کوئی موقف سامنے آتا ہے یا افغان طالبان کوئی موقف اختیار کرتے ہیں بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ افغان طالبان اوبیسلی خوش تو نہیں ہے پاکستان نے جو فضائی حملے کی ہیں لیکن اس کو وہ پبلکلی اون بھی نہیں کرنا چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پبلکلی یہ اون کرتے ہیں تو ان پر داخلی طور پر مزید دباؤ بڑھتا ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان کیسے آپ کی جو سوورنٹی کی خلابرزی کر رہا ہے اور آپ کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھا رہے بٹ نیویر دلیس اوور آل آئی تنگ یہ شو کرتا ہے کہ کیسے دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بدستور کشیدہ ہیں اور جو بھی کوشیں اگر ہو بھی رہی ہیں تو وہ کوشیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو دونوں ملکوں کے درمیان جو ایشیوز ہیں ان کو حل کیا جائے آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں فیلال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ